موسیقی اگر کبیر مجھے الگ گھر لے کر نہیں دے گا یہ بات میں کبیر کو صاف صاف کہہ چکی ہوں میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گی اور اگر میرا شوہر مجھے میرا حق نہیں دے سکتا تو مجھے ایسا شوہر چاہیے ہی نہیں فلک تم جانتی ہو کہ میں الگ گھر میں شف نہیں ہو سکتا بھائی اور بابی کو چھوڑ کر کبیر میں نے فیصلہ کر لیا آپ کے پاس دو ہی اپشن ایک بار فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ لیجے گا کیونکہ فیصلہ میرے ہوت میں نہ آیا نا تو میں اپنی جان دے دوں گی کیا بات ہے اتنی رات گئے ہیں باہر کچھ نہیں بھائی بس ایسی کھمرے میں دل گھبر آ رہا تھا تو اس سرے باہر آ گیا فلک سے بات ہوئی ہوئی تھی تو کیا کہا ہے اس میں گھر واپس نہیں آنا چاہتی وہ مجھے تراک چھاتی ہے کبیر تمہیں پتہ ہے نا تم کیا کہہ رہے ہو کیا کہہ سکتا ہوں میں اس کا مطالبہ ہے کہ میں اسے لے کر الگ گھر میں چلا جاؤں یا پھر اسے چھوڑ دوں پہلی شک تھا مجھے کیا سا کچھ ہوگا آلیا کی پیوک کوپلے نے معاملات کو اس قدر پگاڑ دیئے کہ میں کانٹ ریلی بلیم فلک یار انسان ہے آپٹر اور وہ بھی کب تک برداشت کرتے ہیں ہی میری سمجھ میں نہیں آرہا میں میں کروں تو کیا کروں کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہا دیکھو کبیر آج نہیں تو کانٹ فیصلہ تو تمہیں کرنا پڑے گا اور حالات جس کا تر بگڑ چکے ہیں اب آلیا اور فلک کو سمجھانا بے سود ہے کوئی فائدہ نہیں بھائی چاہے کچھ بھی ہو جائے میں آپ سے الگ نہیں ہوں گا اسی باتیں کر آئیہ میرا جان ہے میری کبیر ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا آئندہ اپنے موں سے ایسی کوئی بات نہیں نکالی ٹھیک ہے تھانکی سب ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ چل آجا چلے اب چلے مراتی اچھا دیکھو آلیا میں جانتا ہوں تمہاری طبیت خراب ہے تم اپسٹ ہو لیکن پھر بھی کسی اور کا نا صحیح تمہیں تمہیں کبیر کا ہی خیال کرنا چاہیے اس کے سامنے تم نے فلک کو اتنا برا برا بول دی کتنی خلط بات بس غصہ گیا تھا مجھے تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے لیکن حالات بہت بگڑ چکے ہیں فلک اس گھر میں واپس نہیں آنا چاہتا کبیر کو دو آپشنز ہی ہیں اس نے الگ گھر یا طلاق کیا ہاں دیکھو کبیر فلک سے بہت محبت کرتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میرے چھوٹے بھائی کی زندگی سے خوشیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روٹ کے چلی جائیں جس آزمائش میں ستو ہے نا اس سے نکرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے تم جاؤ اور جا کے فلک کو منع کے واپس اس گھنے لیں دیکھو فلک ایک دفعہ واپس آ جائے گیا تو سب لیک ہو جاؤ رسو بعض اوقات ہمارے کچھ فیصلے رشتوں میں دوریوں کے سبب بن جاتے ہیں اسی لیے میں خود چل کر آئی ہوں میں اپنے روائے کے لیے شرمندہ ہوں جو کچھ ہوا وہ ہونا نہیں چاہیے تھا تمہیں اپنی غلط کیوں کا احساس ہو گیا ہمارے نئے کافت کے آپ پلیز فلک کو بلا دیجئے اسے کہیے نا میرے ساتھ گھر چلے سب لوگ آپ بہت اپسٹ آپ آپ یہاں کیوں آئے ہیں ان کو گھر میں گھسنے کس نے دیا ہے ماما خالق پیٹ جاؤ پیٹ کے بات کرو آپ نہیں جالتی انہوں نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا ہے مجھے کمیل کی نظروں میں گرا دیا اور تو اور مجھ پر کتنے الزام لگائے میری کردار کا شکیہ بتائیں نا امام اور نوال ابھی کو کیا کچھ کیا ہے میرے ساتھ بتائیں یہ سب آپ کے سامنے اچھی بنتی ہے آئیہ ہوسٹی غلطی جو کا احساس ہوتی ہے وہ مافی مانگ رہی ہے یہ ایک اناپ پرست عورت ہے مافی کیوں مانگیں گی کسی سے نوال ابھی ماما میں آپ کو بتا لیے ان کا کوئی اور پلان ہوگا مجھے ہر سے لے جانے گا نہیں خالق کچھوں لینا چاہتا ہے اے سب کچھ بھی نہیں ہے میں بس ہی چاہتی ہوں کہ تم گھر واپس چلو اور اپنے گھر میں سکون سے رہو آپ کے ہوتے ہوئے نا کوئی خوش نصیب ہی سکون سے رہ سکتا ہے ماما انہیں کہیں یہاں سے چلی جائے ابھی کیا بھی نکل جائے ہمارے گھر سے ان کے ہوتے ہوئے جو عذیت کا وقت میں نے گزارا نا پھولا کسی بشوان کو بھی نہ دکھائے فلو ایک تفہ آرام سے بیٹھ کر ان کی بات تو سنگلو مجھے کسی کی بات نہیں سننی اور یہ عورت تو میری کبھی سگی ہو ہی نہیں سکتی ماما کوئی ان کی باتوں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھیں جیسے میں سب کچھ بھلا کر اللہ کو یہاں لینے آئی ہوں آپ لوگوں سے بھی اسی رویے کی امید ہے مجھے پیچھے کا سب کچھ ہوا بھلا کر آگے بڑھنے کی کبھی جب تک الگ گھر نہیں لیں گے میں اس گھر میں کبھی واپس نہیں آؤں گی ٹھیک ہے میں چاہتی تھی کہ تم گھر واپس آ جاؤ ابھی بھی وقت ہے فلک کبیر کی محبت کی قدر کرو رشتے نا پرانے تالوں کی طرح ہوتے ہیں اگر زادہ عرصے کھولے نہ جائیں تو زنگا لوت ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی چابی کارگر نہیں رہتی انہیں توڑنا پڑتا ہے ججا ستیجے گھر نافس تھی مکار عورت آخر تمہارا مسئلہ کیا ہے فلک آپ لوگ مجھے اس طرح فورس نہیں کر سکتے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس گھن میں نہ رہوں اور آپ لوگوں پر بوجھ ان تو مجھے بتا دیں میں اپنا بوریاں بس نہ اٹھا گی نہیں یہاں سے بھی چلی جاتی ہوں پاپل ہو گئی فلک کچھ بھی بولے سنے جاؤ گی تو آلیا کھر کی سربایاں ہے وہ آگئی مانگ لی اور کیا چاہتی ہو تو گھر پس آنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا پر داکت کرنا پڑتا ہے کئی مقام پر چانگتے بوچھتے اندھا آگوں گا بہرہ بننا پڑتے ہیں میٹا آپ پنچے ہیں وہ تمہیں کچھ سمجھانے کے کون دیکھ رہی ہے تم اس کی رکت کی رکتی ہمیشہ ایسا کیوں کرتی ہے کسی کی بات کیوں نہیں ترمشتی ہمیشہ ہماربات بھی ملوانی اچھا پوچھے ایک دو دن دیں میں کوشش کرتی ہوں اسے سمجھاؤں فاپ سمجھے گی گھروں میں ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں یہ گھر اور کھر نہیں پڑتی ہیں باتیں تب جا کر کہیں گھر بستے ہیں وہ جا کر کبھیر کو بتائیں گی یہ ساری بات یہ معاملہ حل ہونے کے بجائے مزید بگڑ جائے گا ہشتی نہیں ہے لڑکی کچھ بھی ہمیشتی نہیں ہے لڑکی کچھ بھی کیا کروں میں اس کا تم جاؤ نوال جا کر دیکھو اسے ذرا چھ فلک کے کھر گئی تھی میں آج منانی کیلئے اسے لیکن اس نے یہاں آنے سے انکار کر دیا سوالیا تمہیں سلطانہ آنٹی سے بات کرنی چاہیتی وہ سمجھا تھی اسے مان جاتی وہ وہیں پر تھی ان کے سامنے نے کافی بتتمیدی سے کہہ دیا اس نے مجھے توکیر دیکھیں میں آپ کے کہنے پر اور کبیر کی خوشی کے لیے وہاں گئی لیکن فلک شاید فیصلہ کر چکی ہے کہ اب وہ الگ گھر میں ہی رہی آپ کبیر سے ایک دفعہ بات کر لیں اگر وہ بھی شفٹ ہونا جاتا ہے تو اس کی خوشی میں ہی ہم خوش ہیں موسیقی 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 ملتا ہے ملتا ہے ہم ستا ہے کھائے 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 امسا جیرے تھی بچی کھائے مجھے بہت خوشی ہوئی تم آگئیں بہت اچھا فیصلہ کیا سب چاہتے تھے کہ میں آج ہوں پھر مجھے آنا ہی پر لیکن صرف کچھ وقت کے نہیں آپ کو کیا لگ جو سب چاہتے ہیں میں وہی کروں گے بالکل نہیں میں وہی کروں گے جو میں چاہتے ہیں جو میں نے اپنے لیے سوچ رکھا ایسے کہانی میں ٹویسٹ ہونا چاہیے نا آپ فکر نہ کریں وہ ٹویسٹ پہلے آنے کی وعدہ کر دیں آپ سے ایک دن آپ مجھے خود کہیں گے کہ جاؤ فلک انہیں دا گھر میں رہ لو الگ ہو جاؤ ہم سے ارے فلک تم کب آئی بہت اچھا کیا کیا بات ہے تم دونوں یہاں اس طرح کڑی ہو اور گھوٹ جی سب ٹھیک ہے میں بس آلیہ بھاپی سے کہہ رہی تھی کہ ہمیں اگر ایک ہی گھر میں رہنا ہے تو کیوں نہ ہم سارے لڑائی جھگنا سب کچھ بھول کر ایک ساتھ رہیں ایک دوسرے کوئی عزت دیں دوسرے کوئی پیار دیں بہنا تو ساتھ ہی ہے نا بلکل ٹھیک کہا تو ہوں ایک عورت یہ جو گھر کو جنت بناتی ہے اور وہ بھی ایک عورت ہی ہوتی ہے جو گھر کو جہنم بنا کے رکھ دیتی ہے خیر یہ فیسٹ آپ تم دونوں کو کرنا ہے کہ تم دونوں ایک ساتھ سکون سے اس گھر میں رہ سکتی ہو تو ٹھیک ہے ادھاویز الگ گھر کو آپشن دو ہے ہی نہیں نہیں تو کیا بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہم کہیں نہیں جائیں گے میں اور کپیر ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے آلیا کچھ سیکھو فلک سے ٹھیک کہہ رہے ہیں فلک سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت پھری زندگی کی سب سے پڑی حالتی تم اس گھر میں بیہ کر لانا دو کاش میں اس حالتی کو صدھار سکتی آلیا بھاپین تھپڑ کیوں مارا آپ نے مجھے جا کر بتاؤں سب کو کیا آپ نے تھپڑ مارا ہے مجھے ہاں آپ کی آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا ہے کیوں کوئی دیاں پر اسی کربی باتیں مہت کیا کنے مچھے کربی باتیں پر داشت نہیں ہوتے اچھا بھی اسی ہو جائیں کسی سے نہیں کہوں گی سہرہ موسیقی تمہاری بات ہوئی فلک سے؟ نہیں میں نے اس کو فون کیا تھا اس نے اٹھایا نہیں شاید وزی ہوگی تم اسے دوبارہ فون کر لینا پتہ نہیں کہیں کسی نے کوئی دوبارہ بات نہ کیو چلیں میں پوچھ لوں گی لیکن امید ہے کسی نے اسے کوئی بات نہیں کیو گی ورنہ اسے کال آ جاتی یہ تو ہے اتنا سمجھاتی ہوں میں اس طرح کی کو باتوں کو درگزر کیا کروں زندگی آسان ہو جائے لیکن یہ لڑکی سمجھتی ہی نہیں ہے مچھا چلیں آپ فکر مت کریں میں سمجھا دوں گی اسے اچھا بھی ذرا چاہے تو بلا دو چلیں مجھے پانچ منٹ پر ایسے اگر وہ کبھی غصے میں تمہیں کچھ کہہ دیا کریں ڈانٹ دیا کریں تو پلیز اگنور کیا کرو آگے سے جواب منتی آ کرو ایسی قیامات پرپا کروں گی ایسی قیامات پرپا کروں گی جس گھر سمیت آپ زمین توز ہو جائیں گی اور یہ جو آپ کا غرور آپ کی اکڑ ہے نا سب مٹی میں ملا دوں گی میں ڈانٹ دیا ڈانٹ دیا ڈانٹ دیا کیا بات ہے؟ کاموش ہو؟ کوئی بات نہیں ہے بس ڈانٹ دیا ایسی؟ آلیا پلیز اب فلک کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات مت کرنا پہلے ہی معاملات بہت مشکل سے سٹل ڈان ہوں سو پلیز آپ کو کیا میں واقعی میں اتنی بے وکوف لگتی؟ یہ سامجھ ہے وہ جو؟ نہیں نہیں ماشااللہ تم بہت سامجھدار ہو بس کبھی کبھی تھوڑی جذبات دی ہو جاتا پیسے بائی دو بے مجھے خوشی ہے کہ فلک نے واپس آنے کا فیصلہ ہے اور تم نے کبھیر کو نوٹیس کیے؟ کیسے اس کے چہرے بے مسکرات واپس آ گئی؟ ماشارے سے خوش ہے وہ کچھ تو وہ ہے آلیا تھانکس تم نے میرا مان رکھا اس گھر کی خوشی کی خاطر مجھے جو بھی کرنا پڑا ہوں میں کروں اور تھانکس کہنے کی ضرورت نہیں آپ میں جانتا ہوں الگ گھر کے مطالبے کے فیصلے اس سے دستوردار ہونا تمہارے لئے اتنا آسان نہیں ہونا لیکن پھر بھی تم نے میری بات کی عزت رکھی مان رکھا میں بہت خوش ہوں تینکیو مان کیسے نہ رکھ مان پچھو کرتی ہوں مان پچھو کرتی ہوں ایک لمحے کے لئے تو میں ڈر گیا تھا مجھے لگا کہ اگر تم اپنی انہا اور اپنی زد میں آنے ہی تو پھر کیا ہوگا انہا اور زد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا میں جانتے ہوں آپ مجبور ہیں مرنے ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ آپ میری کسی خواہش کو راعت کر دیں موسیقی ابھی اوپر آنے سے پہلا آنیا بھابی سمل کر آئی ہم کافی پولائٹ بات کریں تھی بھی اچھی باتیں کریں تھی مجھے تو یکین ہی نہیں آیا کہ وہی عورت ہے جس نے میرے ساتھ آدھائی کبھی میں سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ ایسے کیسے بدل جاتی ہیں وہ ان کی طبیعت خراب لیتی ہے شاید اس وجہ سے وہ اس طرح ریاکٹ کرتی ہیں ان کے موڈ سونگز ہوتے ہیں ایسے پھلک اگر وہ کبھی غصے میں تمہیں کچھ کہہ دیا کریں ڈانٹ دیا کریں تو پلیز اگنور کیا کرو آگے سے جواب منتی آ کرو ان کے ایسی باتوں کو ہمیشہ اگنور کرتی ہوں اور کرتی بھی رہوں گی اب ساتھ جو رہنا ہے اتنا پرداش تو کرنا پڑے گا میری بیوی تو اتنی سمجھداری کی باتیں کرنے لگ دیں ہیں بلکہ سمجھدار ہو گئے ہیں ہاں اگر امپریزد اور کوئی مسلا تو نہیں کیا لیا بابی نے کچھ کہا تو نہیں انہوں نے نہیں ابھی تو کچھ دن سکون ہی رہے گا چلو شکر ہے تم آئی طرف سے پریشانی تو ختم ہوئی اپنا خیال رکھنا اور سنو اگر ایسی ویسی کوئی بات ہو بھی جائے تو بس آگے سے جواب منتینا جواب دوگی تو بات بڑھنے کا خطرہ ہے آپ سب لوگ مجھے کیوں سمجھا رہے ہیں بار بار جیسے یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہو نہ پہلے کچھ میری وجہ سے ہوا تھا نہ آگے کچھ ہوگا وہ تو آلیا بابی ہیں جو کبیر کو مجھ سے الگ کرنا چاہتی ہیں اگر ایسا ہے تو ان کو وہاں کئی من دو دیکھو فالک اگر ان کا بیہیوئر پوزڈیو ہے تمہا ایسا تو تم بھی اپنا پوزڈیو ہی رکھو کبیر نے پرامس کیا تھا کہ وہ تمہارا خیال رکھے گا ہاں دودھ کے ڈھول سوگانے اگر میرا شوہر اچھا ہوتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی میں تو سر پیٹی رہت ہی ہر وقت سوچتی رہت ہی کہ چلو شکر ہے کوئی ساس نہیں ہے لیکن دس ساسوں کے برابر ایک آلیا بابی یا خدا کہاں فسادیاں مجھے فالک اتنی بدگوانی مت پانو اللہ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھتے ہیں لوگ کے دلوں کو بدلتے دین نہیں لگتی لیکن تھوڑی سی کوشش خود بھی کرنی پڑتی ہے تم پیار سے محبت سے پیشہ اور دیکھو منظر کیسے بدلتا ہے سب تمہارے گنگائیں گے چاہے وہ کبیر ہو یا آلیا بابی مجھ سے نا کسی کی چاپلوسیاں نہیں ہوتی آپ جیسی نہیں ہو سکتی میں اور جو مجھے عزت دے گا نا میں اسے عزت دوں گی سیدھی سی بات ہے فالک تم ہر چیز کو اپنے انگل سے کیوں دیکھتی ہو ایک دفع میری بات مان کے دیکھ تو لو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں آپ کی بات گوڑ کرل ماما پا میری دفع سے سلام کریے گا بعد میں بات ہوتی ہیں اللہ آپ بس موسیقی میرے بیٹے کی زندگی اور موت کس ہمالے مجھے سمجھے یہ شور کس چیز بات کر نہیں مجھے آپ یہی رکھیں آپ یہی رکھیں میں پوچھ کے آتی ہوں ابھی رک جائے آپ مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے میرے بیٹے کی زندگی اور موت کس ہمالے آپ کیا کر رہے ہیں آپ یہ رکھیں آپ یہ رکھیں موسیقی نوال بیٹے مجھے تم سے بات کرنی ہے صرف دو مینٹ میری بات سلو نوال بی بی میں ان کو روکتے رہے ہیں لیکنی سونا نہیں انہوں نے اندر آگئی ہیں میں چلی آؤں گی میں چلی آؤں گی مجھے بات کرنی در تھوڑی سیٹ کیا بات ہے بولے بیٹے میں ہاں جوڑ دی مجھے معاف کردو یہ آپ کیا کر رہی ہیں معاف کردو ملتا میرے بیٹے کو جن سے چھپا دو وہ اسے نہیں چھوڑی میں جانے کونگوں سے کیسے اس پر ڈالتی ہیں میں نے پڑی کوششتی مگر کوئی سوائنی ہو نہیں بیٹے سے چھڑوا دا میں نے آپ کی بیٹے کو نہیں پکڑوایا میں جانتی مگر تم چھڑواسک بیٹے میں بہت پریشان ہوں جب سلسل جیل میں گیا ہے ہم سے نیروں پا روک رہ گئے میں کچھ نہیں کر سکتا بیٹے ہی تنی سنگ دل نہ ہو دیکھو میں نے دمانت کی میں بہت کوشش کے نہیں ہوں پاری میں مہتراف کرتی ہوں ہم نے تمہنے ساتھ بہت زیادتی کیے بیٹا مانگر یہ گناہ اس کی سزاہ بھی تم فکر تلینا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں کوشش کروں گی بادہ نہیں کر رہی میں لیکن جو میں کر سکتی ہوں کروں اللہ تمہیں فوش رکھے بیٹا کنڈی دھگاو کنڈی دھگاو وہاں رگ دو پھلا اب تم واپس آئے گئی ہو تو اپنی ذمہ داریاں بھی سمحال لوں دیکھتے نا کہ کھانا ٹائنگ میں بنے کھانا آج کے سب لو کھر پری آتے تو مجھ سے کیوں کہہ دیاں جاکر ملازمہ سے کہیں توخیر نے گھر کی ذمہ داری تمہیں دی ہے تو تم ہی سے کہوں گی نا اور مینیو تو تمہیں ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے ملازم خود تو اب کچھ بھی نہیں بنائیں گے میں اس گھر کی ملازمہ نہیں جس کو جو کام کرنا ہے وہ خط کر لے انہیں تمہیں ملازمہ کب کا آپ کے لہجے میں جو تنز ہیں وہ میں اچھی طرح سمجھ رہی کہنا کیا چاہتی ہیں آپ کھل تر کہیں مجھے پی تو پتہ چلے کہ آپ کھل دیماغ میں چند کیا رہا ہے ہر بات کا اُلٹا مطلب کیوں نکال لیتی ہو تم جب اس گھر کی ذمہ داری تمہاری ہے تو اب ذمہ داری نبھاؤ ہو نا اس وقت تو تم بڑے دعوے کر رہی تھی گھر لے لیا ہے تو گھر کی کام بھی کرو آپ مجھ پر اپن نہیں چلا سکتی پیار سے ہی کہہ رہی ہوں حکم نہیں ہے یہ آ لے ردہ کبیر کو پتہوں گے میں انہیں کیا مجھے کیسے ٹویٹ کر دی ہیں میں نے کیا کہا ہے تمہیں تمہیں تو صرف انتشار پھیلانا آتا ہے اور کچھ نہیں کوئی سبوت ہے تمہارے پاس کیا کہو گی کبیر سے اب تک تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ اگر کبیر گھر الگ کرنا چاہتا تو تمہاری کہنے بہی کر لیتا لیکن وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور تمہیں بھی یہی رہنا ہے تم بھی سکون سے رہو ہمیں بھی سکون سے رہنے دا ہی؟ تو ہی دیر میں آجو موسیقی موسیقی ازرد کی امی آئیں تھیں ہمارے گھائے کہہ رہی تھی پولیس ازرد کو نہیں چھوڑ دی اچھی بات ہے نا ان کو اندر ہی رہنا چاہیے ہی سزار جب ہم بہت رو رہی تھیں میرے آگے ہاتھ تک ڈوڑ لیا مجھے دکھ ہو رہا تھا تمہیں کیوں دکھ ہو رہا ہے انہوں نے جو تمہارے ساتھ کیا ہے تمہیں دکھ نہیں ہونا چاہیے خوشی ہونی چاہیے تمہارے بات کسی اور کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے تھے لیکن میں اسے واعف کر چکی تھی ہمزہ تمہاری چپ میں ہی نا عزت کو شیر بنایا تھا اگر تم اس کو پہلے پکڑوا دیتی نا اس کی اکل ٹکانے آ جاتی اوزر نوشین بریدم کے جھکے پہ کندے دیکھ کر ہنشرمند بھی ہو رہے تھی میرے خیال سے شاید ان کے لئے اپنی سزا کافی ہے تو کسی کو بول کے نا عزت کو چھڑوا تو کائوشو ٹھیک ہے چھڑوا دیتا ہوں اسے میرے صاف سے تو اس کو چھے مہین ہے اٹلیس جیل میں رہنا چاہیے تھا موسیقی بھائی واہ آج تو بہت اچھے فشبو آ رہی گے چھڑو اسیو فلک کہاں جا رہے ہو کھانا ٹکھاؤں نہیں کبھی مجھے پھوک دہیا کیوں فلک ہوا کیا ہے کچھ بھی نہیں وہاں آپ لوگ کھانا کھائیں کوئی بات نہیں ہے بھائی کیا ہو یا بتاؤ تو سہی گھر بتا بھی دونی تو کیا ہے کھانا تھا کچھ نہیں ہوا تم نے کچھ کہا ہے نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا میں تو خود ابھی آپ کے سامنے آئی ہوں فلک دیکھو اگر کوئی بات نہیں ہے تو کیوں بلا وجہ ہم سب کو پریشان کرے ہوں آؤ بیٹھ کے کھانا کھاؤ کبھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آلیا بھاپی مجھے اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتے وہ مجھے اپنی نیزٹوں کے سامنے برداشت نہیں کھر سکتے ہیں ہم مجھے کیوں واپس ٹکر آئے ہیں فلک میں نے تم سے جھوٹ نہیں کہا تھا آلیا بھاپی خود تمہیں لینے گئی تھی اور جو شخص چاہے گا کہ تم اس گھر میں واپس آ جاؤ وہ تمہارے آنے پر تمہیں پریشان کر سکتا ہے تو پوچھے ان سے آج بھی انہوں نے مجھ سے طویبت تمیزے کیا مجھے ملازمہ کہا اور کہا کہ تکیر نے تمہیں یہ ذمہ داری اس لیے دے کیونکہ تم اس گھر کی نوکرانی ہو فلک میں نے ایسا تم سے کچھ بھی نہیں کہا ابھی آپ کیسے چھوٹ بول لیتی ہیں تکیر بھائی جب سے آپ نے مجھے اس گھر کی ذمہ داری دی ہے تب سے ہی مجھے تانے دیتی رہتی ہے برا بھلا کہتی رہتی یہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے یہ آپ ساری ذمہ داری بھاپی کو واپس دے دیں ایم ساری پڑ ایناف ایناف فلک جھوٹ پر جھوٹ بولی چلی جا رہی ہے کیوں کھڑا کر رہی ہے اس گھر میں فکنا تو بھاپی ریلاکس پلیز کانڈاو فلک بھاپی ایسا کہہ ہی نہیں سکتی مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تم میں ہی سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے بھاپی کی فطر سے اچھی طرح واقف ہو انہوں نے کبھی ہمارے ملازموں سے اس طرح سے بات نہیں کی وہ تم سے کیسے کر سکتی ہے آپ کو لگتا ہی کہ میں جھوٹ بول رہا ہی آپ کو میرا یقین نہیں ہے کبیر خدا گواہ ہے میں نے فلا کو صرف اتنا کہا تھا کہ آج کھانا جلدی بنوالے لیکن سب لوگ گھر پر ہی کھانا کھاتے ہیں ملازم خود بخود تو کھانا نہیں مناتے انہوں نے مینیو بتانا پڑتے ہیں بس اب اس نے کیا سنا کیا سمجھا مجھا اندازہ نہیں ہے سب ماما یہ کہہی تھی وہاں پر ماما جھوٹ نہیں کہہ رہی دیکھا فلک تم بلا وجہ دل میں غلط سہمی پالے بیٹھیں مجھے یقین ہے کہ تم نے سننے اور سمجھنے میں کوئی غلطی کی ہے میں صحیح کہہ رہے ہیں مجھے سننے میں ہی کوئی غلطی ہو گئی ہو کہ میں سوڑی پہ سوکے اچھا فریش ہو کر آؤ تم نے رو رو کے آنکھ اعلان کر دی بچندی آؤ آکے کھانا کھاتے ہیں پابی پلیز بیٹھیں اگر آج حفظہ یا نہ ہوتی پرنہ آپ دون نے تو میری بات کا یقین ہی نہیں کرنا تھا تھی بات نہیں ہے سچ لہجے سے پتا چل جل اچھا انیویز چلے بھائی سب بیٹھ کے کھانا کھیں بیٹھو بارا کہ میں سوڑی بات کے لئے فلا بات کھڑت بات کھڑا ہو کر رہی ہے کیوں آپ کیا انخفرات اور اکر میں کھڑا کرنے کھڑا کریں تیرہی گے ماما نہیں کری کھڑی باوجود نہیں کہہ رہی بہت افسوس کی بات ہے فلک سب کے اتنا سمجھانے کے باوجود بھی تم نے گھر واپس آ کر پیسے ڈرامی کرنے شروع کر دی باز آجو اب چھوٹ کا ڈراما ہمیشہ کامیاب نہیں ہوتا کبھی کے بار موں کی بھی کھانی پڑتی ہے چھیل میں ہار جیت تو ہوتی رہتی حصہ ہوتی ہے نو تو کیا ہوا اس بار میں ہار گئی تو لیکن ضروری تو نہیں یہ اگلی بار بھی میں ہار ہوں یہ تو آپ کی خوش قسمتی تھی کہ میں ہار گئی آپ بھی آئی ہیں اور میں بھی آئی ہیں دیکھتے ہیں کون جیتتے ہیں تم جتنی بھی پلاننگ کر لو یاد رکھنا کہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے جھوٹ بے نکاب ہو ہی جاتا ہے اب بھی وقت ہے فلک صدر جاؤ یہ چیپ پلاننگ اپنی گھٹیا سوچ ختم کر دو اور کبیر وہ تو محبت کرتا ہے تم سے کسی اور کا نہیں تو اسی کا خیال کر لی کبیر کے بری پرواہ ہے آپ کو اتنا رولاؤں گی آپ کو اتنا رولاؤں گی کہ آپ مجھ سے خود ہاتھ جوڑ کر دیں گی کہ جاؤ فلک اس گھر سے چلی جاؤ چلی جاؤ کبیر کو تم ساتھ لے کر جانا چاہتی لے جاؤ وہ جب ہے اتراز نہیں ہے لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ میں کہیں نہ جاؤ آپ اس گھر سے چلی جائیں میں اور کبیر یہی رہی کیونکہ اصول انتو یہ گھر برزنس سب کچھ تو کبیر کا ہے آپ کے حصے تو کچھ بھی نہیں ہے آپ تو بلا وجہ میرے شوہر کو چمٹی رہتی ہیں بس سپان سمخال کر بات کرو تم ایسی قیامت برپا کروں گی ایسی قیامت برپا کروں گی جس گھر سمیت آپ زمین دوز ہو جائیں گی اور یہ جو آپ کا قرور آپ کی اکڑ ہے نا سب مٹی میں ملا دوں گی میں اور میں جب چاہوں آپ کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ کر آپ کو موکے بل گرا سکتی ہوں کہ یاد رکھے گا اور میں تو کہتی ہوں اس وقت کا انتظار کریں آپ موسیقی 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 موسیقی